اسلام علیکم آج میں آپ کو پرائز بانڈ کی ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو پرائز بانڈ حکومت پاکستان یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اور سٹیڈ بینک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں پرائز بانڈ مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہنڈرڈ روپیز کا ٹو ہنڈرڈ روپیز کا سیون ہنڈرڈ ففٹی اور فیفٹین ہنڈرڈ سیون تھوزن فائیو ہنڈرڈ اس کے علاوہ پندرہ ہزار یعنی ففٹین تھوزنڈ پرینٹی فائیو تھوزنڈ اور فورٹی تھوزنڈ تو یہ انسان اپنی انکم میں سے کچھ سیونگ کرتا ہے تو اس میں سے کچھ پیسے بچا کر اگر وہ بانڈ خرید لے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت انسان کا کوئی بانڈ نکل آئے تو اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے پرائیز بانڈ کی شکل میں تو پرائیز بانڈ کی ہر تین ماہ کے بعد قرآن دازی ہوتی ہے اور یہ کیش کی طرح ہی ہوتی ہے یعنی جس طرح آپ کے پاس کیش ہوتی ہے اسی طرح پرائیز بانڈ بھی یہ کیش ہوتی ہے جس وقت آپ کو پیسے ضرور پڑھیں تو آپ اپنا پرائیز بانڈ جو ہے کسی بھی بینک میں جا کے تو کیش کروا سکتے ہیں اور اس کے بدے میں کیش بھی لے سکتے ہیں تو ہر قرآن دازی جو ہے تین ماہ کے بعد ہوتی ہے ہر بانڈ کی تو اس میں شیڈیول بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر شیڈیول بھی دستیاب ہوتے ہیں کہ بھئی کون سی ڈیٹ کو کون سپرائیز بانڈ کی قرآن دازی ہوتی ہے تو یہ ایک بچت کا طریقہ بھی ہے اس میں آپ چھوٹے بانڈ بھی خرید سکتے ہیں جتنی آپ کی انکم ہے آپ اپنے بچوں کے لیے ان کو بانڈ خرید کے تو دے سکتے ہیں ہنڈرنٹ روپیز کا تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات بھی پورے کر سکیں تاکہ کوئی نہ کوئی ان کا بانڈ کسی وقت اگر نکل آئے تو ان کے تعلیمی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو باقی رہی بات یہ کہ بانڈ کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے آپ سٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے قریبی شہر میں جہاں پہ بھی ہو وہاں سے آپ پرائز بانڈ کسی بھی نویت کا لے سکتے ہیں جیسے ایک سو روپے دو سو روپے ساڑھے ساتھ سو روپے یعنی جتنے قسم کے پرائز بانڈ ہیں وہ آپ سٹیٹ بینک سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائز بانڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آپ اس کا ریزلٹ بھی دے سکتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد پرائز بانڈ کی قرآن دازی ہوتی ہے لیکن ہر پرائز بانڈ کی قرآن دازی تین ماہ کے بعد ہوتی ہے جیسے اگر ابھی ایک سو روپے والی قرآن دازی اگر پندرہ تاریخ کو ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی اور بانڈ کی قرآن دازی پھر پندرہ دن کے بعد ہوگی تو ایک باقاعدہ شیڈیول جاری ہوتا ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے یا پھر نیشنل سیونگ سینٹر یا قومی بچت کا جو ادارہ ہے ان کی طرف سے شیڈیول بھی جاری ہوتا ہے پرائز بانڈ کا ہر سال کا جس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کون سے بانڈ کی قرآن دازی کب ہوگی اور اس کے پرائزز کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سیونگز ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ مختلف قسم کے پرائز بانڈ کی ڈیٹیل اور اس کا شیڈیول اور ڈراز بھی ہوتے ہیں یعنی قرآن دازی کی ڈیٹس بھی اس میں منشن ہوتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی تو کانڈلی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کو اس سے اور مطلقہ انفرمیشن دوں گا کہ کچھ پرائز بانڈ کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پھر حاضر ہوں گا تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ